شامدد ناظرین نیا انقلاب نیوز میں آپ سبی کا خیر مقدم ہے مہین محمد حاجلی بڑھتے ہیں آج کی انخبر کی طرف السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین کرام نیا انقلاب نیوز بیرو کی جانب سے آج دوسرے دن ہم سلسلے شتاریہ کے مسکن میں ڈبل پورا آپ ہوچے ہیں جہاں پر آج دوسرے اس نیا انقلاب نیوز بیرو کے اپیسوٹ میں ہم بات کرنا چاہیں گے مولانا صحیح شاہ حامیز حسین شتاریہ صاحب کی تاریخت ہے سلسلے شتاریہ سے اور شہر حیدر آباد کے ایک مشہور اور معروف شخصیت ہے اور آج ہم اس جلحچ کے مہینے میں آج ہم آپ کو یاد بلا دیں جلحچ کی آٹھ تاریخ ہے اور سرکاری اعتبار سے پندرہ جون دوہزار چوبیس ہے اور بکریت کی عید کو یعنی عیدل زہا کو صرف دوئی دن باقی ہے جس کے پر چلتے ہمارا کیا تاریخہ ہے بکریت کی عید کو لے کر اور خربانی کو لے کر کیا فرائز ہے خربانی کے تعلق سے ہم اس فرائز کے بارے میں ہم جاننا چاہیں گے پیرے تاریخات مولانا صحیح شاہ حامیز حسین شتاریہ صاحب سے ہمارے نیا انقلاب نیوز بیرو کی جانب سے آپ ہمارے سامائن ناظرین کو خربانی کا تاریخہ کیا ہے ہم آپ سامائن کو ناظرین اکرام کو بتائیں گے السلام علیکم صاحب نیا انقلاب نیوز میں آپ کا خیر مظلم ہے آپ خربانی کے تعلق سے آج کل جس طریقے سے لوگ خربانی کر رہے ہیں اور کس لحاظ میں خربانی کرنا چاہیے اس کے کیا طریقے کیا فرائز ہے اس کے تعلق سے آپ سامائن اور ناظرین اکرام کو بتائیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نعمدہو نسلی على رسول کریم اما بعد فاؤذ باللہ من الشیطان الرجیم میں ست سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اور جو ہے میڈیا نیا انقلاب کے جناب حاجی علی صاحب انکر کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آج بہت اہم موضوع پر جو ہے بیان دینے کی خواہش کی ہے یہ عید الازحہ جو اس وقت سترہ تاریخ کو مقرر ہے آج آج زلجہ ہے اور جو ہے دس زلجہ کو ہم خربانی دیتے ہیں یہ خربانی اصل میں کیا ہے وہ ہم اس پس منظر سے جاننا چاہیے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی رضا اور فمہ برداری اطاعت گزاری اور جو ہے ان کی جورت اور ان کی حمد کا نہ صرف اللہ تعالیٰ نے اسے خبول کیا ہے بلکہ قرآن میں ایک بات کی وضاحت بھی کر دی گئی کہ ہم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو خربانی دی جا رہی تھی اور وہ جو ہے ہم اس خربانی کو خبول تو کرتے ہیں اور وہ اور جو ہے ان کی جان کو بچا لیا گیا اور اس کے بعد ایک دھنبہ پر اسکر دیا گیا اور اس کے بعد قرآن نے وعدے کہا کہ ہم اس دنیا کے لئے فدیہ دے رہے ہیں فدیہ جو ہے یہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے فرزن کی خربانی کے لئے اللہ تعالیٰ کے حکم پر نہ صرف رضا مندی کا اظہار کیا بلکہ وہ اپنے فرزن سے بھی اس بات کا اظہار کیا اور وہ کشی اولاد تھی جو انہوں نے کہا کہ اللہ کی مرضی اگر ہے تو آپ آپ جو ہے بغیر کسی جھجک کے اور بغیر کسی توقف کے آپ خربانی دے دے تو اللہ تعالیٰ کو جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی اس فکر پر جو ہے جو ہے نہ صرف فضل فرمایا بلکہ وہ جو ہے یہ آزمانہ چاہتے تھے اور یہ خربانی جو اصل صبر و استقامت کا ایک مزدو ہے اور اسلام میں جو ہے خربانی ان تمام لوگوں کے لئے ہے جو صاحب استطاعت ہیں وہ لوگ جو صاحب استطاعت نہیں ہیں وہ خربانی نہیں دے سکتے اور جو لوگ مقروض ہیں وہ بھی خربانی نہیں دے سکتے صاحب استطاعت سے مراد صاحب استطاعت وہ ہیں جو جو لوگ خابل زکاة اگر ہو زکاة اگر ادا کرتے ہیں ان کے پاس پیسے کچھ محفوظ ہیں تو وہ خربانی کر سکتے ہیں اور جن کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ جو ادھار یا لوگوں سے خربے حسنہ لے کے آپ کو خربانی کرنا نہیں ہے اگر وہ آپ ادا کر سکتے ہیں تو آپ خربانی کریں اس لیے کہ آپ کا خرضہ زیادہ ہے اور خربانی کے پیسے کم ہیں تو آپ ادا کر سکتے ہیں آج کل کے دور اعتباس سے خرضہ کتنا زیاد ریاض اگر خربانی دینا ہے دیکھیں آج تو جو ہے لوگ جو ہے خربانی سے بچنے کے لیے جو ہے جس خسم کے بہانے بنا رہے ہیں آج کل جو ہے لوگ جو ہے بائٹ جو ہے جو ہے انسٹالمنٹ پہ لے لیتے ہیں کار انسٹالمنٹ پہ لے لیتے ہیں یا لون لے لیتے ہیں تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم جو خرض ہیں ہمارے ہم نے آدھا خوربانی لے لیتے ہیں آپ بندیجے مگر آپ یاد رکھیجے کہ اللہ کا فضل آپ کے ساتھ شامل حال نہیں ہوگا یار اپنا ہے تو اپنی ہے ساری کائنات یار اپنا ہے تو اپنی ہے ساری کائنات سب کو اپنا کرنے والے اس کو اپنا کر کے دے آپ گوھر کیجئے کسی شاہر نے کہا یار کی مرضی کے تابے یار کی مرضی کے تابے یار کا دم بھر کے دے اردے مطلب کر کے دے آتر کے مطلب کر کے دے آج خوربانی کے لیے جو جس خسم کا جو ماہور پہدا کیا جا رہا ہے آج ہم اس کو گوھر کرنے کی ضرورت ہے آپ بکرے کی خوربانی دے سکتے ہیں آپ جو ہے ہندوستان میں گائے نہیں کاتنا چاہیئے سمجھے آپ یہ خانون بنا دیا گیا ہے بیل کی خوربانی دے سکتے ہیں آپ جو ہے بھائنس کی خوربانی دے سکتے ہیں سمجھے آپ آہور اونٹ کی خوربانی دے سکتے ہیں لیکن جو ہے آج لوگ جو ہے اپنا دامن بچا رہا ہے اور انفرادی طور سے خوربانی جو ہے آپ یہ مسئلہ ذہن نشیر رکھیجے آج عجیب و غریب قسم کے جو فتوے جاری کر دی جا رہے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نبی مکرم تھے سرکار کا ایک ایک عمل سنت ہے ہمارے لئے اور ہمارے لئے خابل خبول ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دو دنبے جو ہے خوربانی دیتے تھے ایک دنبہ اپنے نام سے دیتے تھے اور ایک دنبہ امت کے نام سے دیتے تھے آج جو ہے لوگ جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو جو ہے جس غلط انداز سے پیش کر رہے ہیں وہ خابل غور ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر جانا بکرا دے دیں تو ہمارا پورا خاندان یہ ہے جو ہے خربانی سے مستثنہ ہو جائے گا ایسا نہیں ہے آپ اگر ہیں تو جو ہے باپ کی خربانی دینا ہے ماں کی خربانی دینا ہے اور جو ہے مرومین کے نام سے بھی خربانی دے سکتے ہیں مگر یہ پہلے اپنے نام سے خربانی آپ دے اس کے بعد مرومین کے لئے بھی خربانی دے اللہ تعالیٰ ثواب کا دینے والا ہے اور ہماری نیتی خابل ہو کہ ہم جو ہے خربانی دے رہے ہیں لیکن آج جو ہے خربانی کے سلسلے میں بہت اہم تنین مسئلوں کو اٹھایا جا رہا ہے آج عوام جو ہے امدین سے واقعیت میں ہونے کے منتے سے لوگ فائدہ اٹھا رہا ہے ہمارا کام یہ ہے کہ مال امدین سے مشورہ کریں اور جانور کو خریدیں جانور میں کسی قسم کا نقص میں ہونا چاہیے جانور کی ناگ برابر ہونا چاہیے آنگ برابر ہونا چاہیے کان برابر ہونا چاہیے اس کے پیر برابر ہونا چاہیے اس کے دن برابر ہونا چاہیے تمجھے آپ جس کا جوڑا بھی دکھایا تو وہ برابر ہونا چاہیے آپ اچھے اور طاقتور جانور کی خربانی کرنے کا ہوتے ہیں اور یہ آپ بیمار لاغر جانور کی خربانی کرنے کا جو ارادہ کر رہا ہے تو آپ اس سے اشتنا برتی ہے اس لیے آج اشتماعی خربانی کا بھی جو ہے ایک موضوع چل رہا ہے اور وہ جو ہے وہ خوریش برادر جو ہے یہ کام کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ساتھ اس سے آپ ملا دیجئے لیکن اس میں مسائل جو ہے بڑے بھاریک مسائل ہیں اس میں جو ہے ایک جانور پہ سات لوگ مل کے پسند کرنے کی ضرورت ہے اور ساتوں لوگ پسند اور خربانی کے بعد ساتوں لوگوں کو برابر جس میں سے دو بوٹی پانچ بوٹی بھی کم نہیں کر سکتے وزن سے اگر دیئے تو سب کی وزن سے آپ دیجئے سمجھے آپ لیکن آج وہ نہیں اور خربانی کے تین حصے کرنا چاہیے ایک حصہ اپنے لیے ایک حصہ جو ہے اپنے عزید و خارق کے لیے اور ایک حصہ غریبوں کے لیے اور آپ یاد رکھی گئے غریبوں کے حصے میں آپ اپنے آپ کو شامل مت کریں بلکہ اپنے حصے میں سے غریبوں کو دیں اپنے حصے میں سے اپنے عزید و خارق کو دیں یہی جو ہے اصل خربانی کا مقصد ہے اصل خربانی کا جو احساس ہے وہ احساس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عاضی ہو جائے اللہ کی رضا کے لیے خربانی دی جائے دنیا کی خوشددی کے لیے خربانی نہ دی جائے اور یہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم خربانی دی ہیں تو لوگوں کو بچرچہ ہو جائے کہ ہم بھی جو ہے دو بکرے کا اردی ہے تین بکرے کا اردی ہے ایسی جو ہے ظاہرداری سے ہم کو پریس کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کو ایسی خربانی پسند نہیں ہے جو صرف شہرت کے لیے یا عزت کے لیے یا خیر کے لیے دی جائے ہیں بلکہ ہمارا کام ہے اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے ہم قربانی دے اور یہ حضرت عبراہیم علیہ السلام ہم اسمائل علیہ السلام کی سنت ہے ہم عبراہیم علیہ السلام کی اور ہم اس میں عمل کر رہے ہیں اور خیامت تک عمل کرتے رہیں گے اللہ تعالیٰ نے اس کو جس انداز سے قرآن پاک میں حضار کیا ہے وہ خیامت تک جاری اور ساری رہے گا اور مسلمان جب تک بخید حیات ہے وہ قربانی عمل کرتے رہیں گے اور قربانی کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی نیت بہتر ہو اور آپ کا جو احساس بہتر ہو آپ جو ہے ریاکاری کے طرف نہ ہو آپ بلکہ جو ہے یہ سمجھیں کہ اس قربانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی رحمتوں سے اس کی جو ہے فضیلت سے ہمیں مشرح فرما دیجئے اس لیے کہ قربانی کا ایک ایک بال قربانی کی جو اجتبال ہے اتنے جو ہے آپ کو اسی مقدار میں اسی تعداد میں آپ کو سواب دیا جائے گا اور جیسا قربانی کا جو ہے اور یہ مسئلہ بہت اہم ہے کہ آپ قربانی دیتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کرنا ضروری ہے اس کے بعد دعا پڑے لوگ قربانی سے پہلی بھی دعا کرتے ہیں قربانی کے بعد بھی کرتے ہیں قربانی کے بعد مگر آپ بسم اللہ اللہ اکبر یقینی طور سے آپ زور سے اعلان کریں اور اس کے بعد آپ بخلے کو یوا کریں اور یہی تعدیخہ ہے اگر آپ دعا پڑتے ہیں اور یہ جو ہے بسم اللہ اللہ بھول جاتے ہیں تو قربانی نہیں ہوئی اس کے لئے شرط یہی ہے کہ اللہ اکبر کا جب تک کہ آپ وہ اپنا شاہو نہ چلائیں جب تک کہ چھوی نہ چلائیں اس وقت قربانی نہیں ہوتی اور یہ ہے یہ پورا گلہ نہیں کٹنا چاہیے آپ قربانی کا احساس ہی ہونا چاہیے اس کے نرخے جنہوں برخرار رہے اور خون یاری ہو اس اتبار سے اللہ سے میں دعا کرتا ہوں یہ اللہ جو مسلمان صاحب سترطات ہیں اور دولت ہے ایک اور سوال ہے بکرے میں ایک خربانی ہوتی ہے جانور بڑے جانور جیسا کہ گائی ہے گائی کو دو ہمارے بیل دینے نہیں بیل 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 میں کتنا بیل میں بھی سات حصے ہوت میں بھی سات حصے اور بکرے میں سب ایک حصہ ہوتا ہے لیکن حصے ان تینوں میں برابر تقسیل کی ہونا ہے ایک حصہ بھی اگر بیل میں شامل ہو جائے جن کو ایک حصہ آتا ہے اس میں تین حصے کرے ہو اگر وہ نو کلو گوش آ رہا ہے تو تین تین کلو گوش جو ہے اس کو الگ کر رہے آپ جو پورا جو اپنی ذات کے لئے استعمال نہیں کر سکتے اب ہمیشہ غریبوں کو مجبوروں کو دعواؤں کو پیشن اور گوش ان لوگ دیجئے جو لوگ گوش خرید دیکھ خوابیل نہیں بلکہ آج ہمارے پاس تو یہ رواج ہو گیا ہے جن کے پاس دولت ہے ان کا نہیں بہت سی کی تو بھیجا دی جاتی ہے اور جو غریب پولسی ہیں ان پولسی وں پولو ہے وہ یہ اللہ تعالی کی رضا ہے اور اللہ تعالی جس کے ساتھ راضی ہو جاتا ہے آپ اخیم کی یہ اس کے تمام کام دیگیا کے پورے ہو جاتے اللہ اس کو ذلت سے محفوظ کر دیتا اللہ اس کو برائیوں سے محفوظ کر دیتا اللہ ان لوگوں سے محفوظ کر دیتا ہے اللہ ظالم سے محفوظ کر دیتا اللہ نیک لوگوں کے حوالے کر دیتا ہے آپ میں قربانی کا فیضان ایسا جاری ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالی آپ کی زندگیوں میں انخلاب داتا ہے خدا شکریہ صاحب یہ ہیں ہمارے شیر طریقات مولانا صحیح شاہ حامل صلیح موسیقی نائن کلاب موسیقی پاس بنے رہیں گے شکریہ اللہ